نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن شبات کریں گے خبروں کی اتر پردیش کے کشی نگر میں حلدی کی رسم کے دوران دل دہلا دینے والا حادثہ ہو گیا اس حادثے میں اب تک تیرہ لوگوں کی موت کی پشتی ہوئی ہے مرنے والوں میں مہلائے اور بچیاں بھی شامل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں میں ایک شادی سمہاروں سے پہلے حلدی رسم کے دوران سبھی مہلائیں کوئے کے جالی پر بیٹھ کر پوجا کر رہی تھی تب ہی جالی ٹوٹ گئی اور سب ہی اس میں گر گئی حادثے کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچے پولس نے گاؤں کے لوگوں کی مدد سے مہلائوں کو کوئے سے باہر نکالنے کا کام شروع کیا کشنگر میں ہوئے اس حادثے کے بعد گاؤں کے ہی ایک یوک نے بتایا کہ ایمبولنس کے لئے کئی بار فون کیا گیا تھا دس لوگوں نے سمہ سے میں پر ایمبولنس کے لئے فون کیا لیکن مدد کرنے کوئی ایمبولنس نہیں پہنچی یہ حالات تب دیکھنے کو ملے جب گھٹنا سل سے صرف تین کلومیٹر کی دوری پر ہی ایک اسپطال موجود ہے حادثے کے بعد موقع پر ایمبولنس نہیں پہنچی تو پرائیوٹ جیپ اور پولس کی گاریوں سے گھائیلوں کو اسپطال پہنچایا گیا ایک دکت آتصہ ہوا یہ نورنگیا ٹولا گاؤں میں ایک پرانا کواں تھا جو پہلے سے سلاب سے ڈکا تھا اور اس کے اوپر کچھ مائلائیں اور بچے بیٹے تھے ایک شادی کا کاریکرم تھا اس میں وجن زیادہ ہونے کے کاران وہ سلاب ٹوٹ گیا اور اس کے اوپر جتنے لوگ بیٹے تھے سب لوگ وہے کے اندر چلے گئے اور ملوہ ان کے اوپر گر گیا تھا اور ان کو پھر ہسپطال لے کے گئے تھے بٹ راستے میں ہی براڈ ڈیٹ وہ تھا ابھی تک یہاں پہ گیارہ باڈیز یہاں پہ مارچوری میں ہیں اور سارے مائلائیں اور بچیاں ہیں اور دوکی حالت وہاں گمبیر بتایا جا رہا ہے یہاں کی ستھی یہاں آنے کے بعد پتا چلے گا سووے کے اوپومکھی منتری کیشف ساد مولے نے کنناوج کے چھبراموں میں جن سبھا کو سمبودیت کیا انہوں نے سرکار کے اوپلبدیاں گناتے ہوئے لوگوں سے بی جو پی کے لئے سمرتھن مانگا اس کے ساتھ ہی انہوں نے سپا سرکار پر بھی تنج کسا اتر ویپاری کے یہاں پڑے چھاپوں پر بھی ڈیپٹی سی ایم نے سپا پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ میں آپ نے کمل کھلایا سرکار نے سبھی ضروری چیزیں آپ تک پہنچانے کا کام کیا ہے ہماری سرکار کی پراتمکتہ ہے کہ سبھی سکھ سکھی رہے چاہے امیر ہو یا غریب لگاتار غریبوں کے لئے تمام یوجنائیں چلائے جا رہی ہیں اور غریبوں کو آگے لائے جا رہا ہے ویقاس کا کام بھی کرائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس تک جو آپ نے دیکھا وہ ٹویلر تھا چنوہ آپ کے بعد آگے ابھی پوری پکچر دکھائے جائے گی آید کروڑ گریبوں کے گھر کے ساتھ نے سوچانے بنوائے تھے دو کروڑ تدین ماتاو مہدو کے نام سے راتوئی کا اس کا کنکسن بینے کا کارک ہویا جن گریبوں کے گھر میں پیزی نہیں پوچی تو آپ بلک پہتا دیکھا کارک کیا آئید مان بھار دیوڑا میں وہاں سلاکھ میں سکھ کے کارک برنے کے لیے ہم نے آئید مان بھار دیوڑا کا کارک بھی بھی کارک کیا دو حزار مائید تسٹوار کے بعد ہم نے اسے بڑھا کر کے ایک ہزار کیا ہے دس مارڈ کے بعد دیر ہزار ہم نے اسے بڑھا کرنے کے لئے دس مارڈ دوسری پاریس کو ہونے کے بعد ہمیں ایک لاکھ پہ ہر ویڈی کے لیوہ پڑھنے کے لئے دو چڑھ کا چناہ ہو گیا ہے دو چڑھ کا چناہ ہو گیا ہے ہم نے دو چڑھ کا چناہ ہو گیا ہے اور دو چڑھ کے چناہوں میں ہی سائیکل اڑھ کر سائی فائی پھوٹ گئی ہے اب یہاں سائیکل جل نہیں پائے گا یہ کہنا ہے میں آج آپ سب لوگوں سے سمیہ کا بھاؤ کے بعد یہ ہی میں جلد کر جا رہا ہوں جیسی میں اڑھ کرنے کا کام کروں گا یہاں بھاؤ کروں گا یہاں بھاؤ کروں گا میں اپنا ایک ٹائم کا اکلا رہانے کسی چھے دو چڑھ کی ٹیٹ پہ لگانے کا کان کروں گا یہاں بھی میں آپ سب لوگوں گا وہی کانپر دیہات کے اکبرپور مادی میدان میں پہنچ کر اکھلیش شاہدب نے جنتہ اور پرتیاشی مجوش بھرا ساتھی منچ سے بی جو پی پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسرے چڑھ میں بھاچپائی سن پڑ گئے ہیں یوگی بابا گر میں نکالنے کی بات کرتے ہیں ہم نوکریں نکالنے کی بات کریں گے اکھلیش شاہدب نے جنتہ سے کہا کہ ہم نے پہلے چڑھ میں جنتہ کے سامنے سنکلپ لیا تھا کہ بی جو پی ہٹاؤ جنہوں نے کسانوں کی جان لے لی ہو ان کو سنکلپ لے کر ہراؤ گے اکھلیش نے کانپر دیہات میں مند سے بی جو پی کو نشانے پر لیتی وہ اپنی جیت کا بھی سکر کیا اور کہا کہ دس مارچ کو سب صاف ہو جائے گا میں ابھی کچھ دن پہلے آپ کے بیچ میں بہرادی بیجی عرد کے ماتن سے بھی آیا تھا اور اس سمیں رات کا اندھیرہ تھا لیکن رات کے اندھیرے میں بھی جوش کمٹی اکلا ہے اور اتنے دنوں کے بعد آج آپ سے پھر ملنے کا موقع ملنا ہے اور جب چناؤ کی تاریخ بھی تو سامنے ہے آپ چناؤ میں سمیں نہیں بچا ہے اور جن ساکھیوں نے پہلے چرد کا چناؤ کے بارے میں جانتاری ہوگی وہ جاتے ہوں گے پہلے چناؤ سے بھاردی جلسہ بھارڈی کی ہار سنو ہو گئی ہے اور جو یہ کہہ دے تھے کہ گرمی نکال دیں گے جو گرمی نکالنے والوں کے سمتھک اب تھنڈے پڑ گئے ہیں اور جس طریقے سے جن سہراب دکھائی دے رہا ہے جس طریقے سے جن سمرتھان سماجبادی پارٹی کو دوسرے چرد میں ملا تھا بھارڈی جلتہ پارٹی کے سمرتھا سنڈ پڑ گئے ہیں سنڈ پڑ گئے سنڈ اور تی سے چڑھ کے چڑھ کے مدار ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھارڈی جلتہ پڑی کا کوئی کھاڑا نکالے گا سونڈ ہو جائیں گے بھارڈی جلتہ پڑی سے اچھا جھوٹ بولی بول پا رہا ہے ان کے اگر چھوٹے نیتہ ہیں تو چھوٹا جھوٹ بول لیں بڑے نیتہ ہیں تو بڑا جھوٹ بول لیں اور ناو کے بیدھون بازار میں صدر ودھائک پنکرش گپتہ کے سمرتھان میں پہنچی بیجے پی نیتہ اوما بھارتی نے وشال جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پان سالوں میں بیجے پی کے سرکار میں جو کام ہوئے وہ پشلی کوئی سرکار میں نہیں ہوئے ہیں ہم لوگ رام کا نام لینا بھی جانتے ہیں اور رام کا کام کرنا بھی جانتے ہیں انہوں میں دلیت لڑکی کی ہتیا کے ماملی میں انہوں نے کہا کہ جو بھی اپرادی ہیں اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے ہم لوگ ساری سیدھ چیتنے کے لیے لگ رہی ہیں میرا یہ کہنا ہے جو اپرادی ہے وہ اپرادی ہے اس کا کسورت مدر میں ہونا ہے دیدی کل سپا عردہ سکلے چاندوں میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے پہلے اور دوسرے چڑھ میں جو ہے یوگی جی گرمی نکالنے کی بات کلتے ہیں لیکن پہلے اور دوسرے چڑھ میں جنتا نے ان کی گرمی نکال دی ہے انہوں نے ایک بات بچائیے ووٹ ڈالنے والا اتنا اکیلے میں ووٹ ڈالتا ہے وہاں بھگوان کیا رابہ کوئی لیگ دیکھتا ہے اس لیے ہم تو یہ کی بات کہتے ہیں ہم ساری سیدھ چیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں ہم ساری سیدھ چیتنے کے لیے ہی لڑ رہے ہیں فروز آباد کے نیم کھیریہ ننگلا کہیں کے لوگوں نے چنافت میں بہشکار کی گھوشنا کی ہے گرمی نو کے مانگ ہے کہ انڈر پاس نہیں تو ووٹ نہیں ڈالیں گے بتا دے کہ کھیریہ اور ننگلا کہیں کے بیچ میں ریلوے لائن ہے لائن کو پار کرنے کے قرارن کئی لوگ ٹرین کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں پراتمک ودیالے میں بچے جاتے ہیں تو کافی ڈر رہتا ہے جس کو لے کر نیم کھیریہ کے گرمی نو نے چنافت بہشکار کی گھوشنا کرتے ہوئے سڑک پر ہاتھوں میں کالے جھنٹے لے کر پردرشن بھی کیا سوبران سنگھ ہے 2015 سے لگاتار کوسس کی جا رہی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہم 2022 کا بیدانسوا چناؤ کا بہشکار کریں گے کوئی آدھی بوٹ ڈال نہیں جائے گا کس مانگ کو لے کر کے کیا مانگ ہے انڈر پاس بنوانے کے لیے انڈر پاس بن جائے 2022 بیدانسوا چناؤ کا بہشکار ہمارے ہیں انڈر پاس نہیں ہے اس لیے لوگ بہت پریسان ہیں اور ہمارے گاؤں میں اورس مہلاں ہیں کافی سنگے ہم کٹ چکے ہیں اور ہمارے ہیں پلیا کی دوستہ نہیں ہے پرساسوں کو نیگتن ہے کہ ہمارے ہیں انڈر پاس بنانے کی پرپا کریں نہیں تو آپ بائشکار کر رہا ہے کیا کر رہا ہے 2022 بیس تاریخ بوٹ نہیں ڈالیں گے مہین باندہ میں شب ملنے کی سوچنا پر پہنچے پولیس ڈیش آپ کو قبض میں لے کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے ماملہ تھانا بیرےو کے بھدھےو کا ہے جہاں پر پولیس کو گھر میں مہلا کا شب ملنے کی سوچنا ملی جس کے بعد اسپی ابھی نندن اور شیطرہ رکاری سیاہ رام نے جا کر موقع کا موائنہ کیا ساتھی ڈوائگو سکیٹ فرنزی ٹیم ایسوڈی ٹیم اور تھانے کی پولیس پل بھی موقع پر موجود رہی یہ تھانا بھبیرو کے بھدہدو گاؤں میں ہم لوگ کو سوچنا ملی تھی کہ یہاں ایک مہلا کی ڈیڈ باڈی ہے اس کے گھر میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے یہاں پر اس سوچنا پر سبھی ورشت اذیکاری لوگ فیلڈ یونٹ اور یہاں کے ایسوڈی یونٹ سبھی لوگ یہاں موقع پر آ گئے ہیں ڈوگ سکوڈ بھی ہے اور پرائیما فیشی اس کے سر پر چوٹ کی گئی ہے جس کے بجے سے اس کی مرتی ہوئی ہے آگے باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہا ہے ایف آئی آر لے کے آگے کیا ورشت کاروائی کی جا رہی ہے وہیں میرچ میں والمی کی سماج میں آکھروش نیرنتر بڑھتا جا رہا ہے سکڑی میں والمی کی سماج نے میرچ کمیشنری پارٹ میں حملہ وروں کی گرفتاری اور نیای کی مانگ کو لے کر انشیت کالین دھرنا شروع کر دیا ہے ساتھی وپن منوٹھیا نے ڈیجیز زون کے نام چٹھ لے کر خود کی جان کو خطرہ بتایا بتا دے کی سپا پرتیاشی کے ساتھ ہی مارپیٹ کو لے کر سماج کی طرف مہا پنچات کر سفائی ویوستہ ٹھپ کرنے کی چتابنی دی گئی ہے لیکن ایک ہفتے بیٹھنے کے بعد بھی حملہ ور پولیس کے ہاتھ نہیں لگے بتا دے کی سپا پرتیاشی عادل چودھوے سپا نیتا وپن منوٹھیا کے ساتھ پہلے چلنگ کے چناف کے دوران مارپیٹ کی گئی تھی دس تاریخ کو میرے دکشین ویدان سبا میں مینو پیپن منوٹھے کے ساتھ جو بی جے پی کے پچاس سٹھ لوگوں نے مارپیٹ کی تھی اُس سمبندنہ ابھی تک پولیس دوبارہ کوئی کاربائی نہیں کی گئی اسی لئے آج دھرنا دیا جا رہا ہے سکتی پرتسن کیا جا رہا ہے اور پرساسن پر دباؤ بنایا جا رہا ہے ایک ان ساٹھ ستر لوگ کو گرفتار کیا جائے اور یہاں رکھنے چھوٹے سو بریک کے لیے بریک کے بعد ہوں گے کچھ اور بڑی خبریں میرے بھارت میں لوگوں کو برگلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے میرے بھارت پیک نیوز فیلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے تو ایسے میں جب سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنا ہو جائے مشکل تب بھارت ایٹ نائن میں ہم بات کریں گے اس پرد در پرد جہاں سے سچ بے نکاب ہوں گا آج کے دور میں سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ایماندار لفظ اپنے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں اگر ہمارے سوال سواج میں کچھ اچھا بدلاؤں لا سکتے ہیں تو ہم جھوٹ کی دیواروں کے پیچھے کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں تو سو مبار سے شکروعار تک ملاقات ہوگی آج سے نیوز ورل انڈیا کے سپیکشل نیوز بڑکاست بھارت ایٹ نائن پر دیکھئے بھارت ایٹ نائن کعوید چوہان کے ساتھ سپ نیوز ورل انڈیا پر وقت بدلہ سرکارے بدل چہرے بدل مدے بدل نہیں بدلہ تو اس کا انڈاز جس کے سوال بدل اترا کھن کی آواز جگہ نہیں انڈاز بھئی ہے دیکھئے پوچھتا ہے اترا کھڑتی تلک چاولہ کے ساتھ سو مبار سے شنیوہ شام پانچ بجے ویدانتا ایک ایسا سیکشنگ سنسطھان جہاں ہوتا ہے پہتر سکشا کا صحیح سمادھان سیویل سرورسز ایکزام ہو یا فر ڈیفنس سرورس ایکزام یہاں سیویل سکشا کی باریوکیوں سے روبرو گراتی ارشنا یادف کپور اس انسٹیٹیوٹ کو دیردھون میں پاپیلولی ویدانتا یہ سکیانمی کی نام سے جانا جاتا ہے انسٹیٹیوٹ کی ستھاپنا ہم نے دوہزار چھے میں کری اس کے بعد نیرنتر یہاں سے کئی چھاتروں نے اپنی تیاری کری اور سفلتہ پراب کری جو ایکنومکلی ویکر سیکشنز ہیں یا پھر جوترہ گھنڈ کی مہیلائیں ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ سیٹس ریزف کری ہیں کسی بھی بجے سے کوئی بھی بچہ کوئی بھی چھات آئی ایس جیسی اگزائم کی تیاری یا پی سی جیسے اگزائم کی تیاری سے ونچتنا رہ جائے ہمارے سنسٹھان سے سکشاپا کر کئی بچے یو پی اور اتراخت سرکار کے الگ الگ بیبھاگوں میں اچھ ستر پر اپنی سیوائے دے رہی ہیں مییمانی پاتک اور مجموعی تسر پر ایسی ڈشاپا کرلی ایسی ڈشاپا کرلی مجموعہ ویستر ایسی چکمیتر فجمہ پاک کنین ویستر ایسی ایسی بیوز میرمو ویستر نیم روز آرسنا مائم ویستر جو آمید ویستر اس کیا مجھے تو براہاں کبراہ کیا عربان پر مجھے ہیں جس میں نے اپنے کا مجھے جن کے علاقے میں نے اپنے کا اکرام کیا مجھے پر مجھے تو پھر دیکھ اس بات کی اج ہی لی جی عمیشن اور کیجئے اپنا ایس پی سیس کار ایس پی سیسیل تیرادون تاراکھن 11 این بوبالا اپوسیت آر آئی ایم سی مین گیٹ گری گیٹ تیرہ دون موبائل نمبر 93197 00579 وہیں سمحل میں ایک ویپاری کا لوکہ پشو پریم دیکھنے کو ملا ویپاری سڑک کے ایک ڈاگی کو تھن سے بچانے کے لیے بوری اور گتے ڈالتا ہے جہاں ڈاگی بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہیں ویپاری کا کہنا ہے کہ اسے کتوں سے پریم ہے گھر میں بھی وہ کتے پالتے ہیں سارنپر میں پولیس نے دو ابھیقتوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے 28,000 روپین نکلی نوٹ برامت کیے گئے ہیں ساتھ یا روپیوں کو کوٹ میں پیش کرنے کے تیاری کی جاری ہے بتا دیں کہ چناپ کو دیکھتے ہوئے پولیس پوری طرح سے مستعد ہے اور لگاتار چیکنگ ابھیان جاری ہے اسی کڑی میں سپا کارلے کے سامنے 40 سے 50 قدم آگئے دونوں کو گرفتار کیا گیا جنپت سہارنپر میں تھانا گنگو پولیس دوارا کل دو یاکتیوں کو پکڑا گیا جن کے پاس سے 28,000 روپین نکلی نوٹ ملے ہیں مقبیر کی سوچنا پر یہ جانکاری ہوئی تھی کچھ لوگ اس میں اس دندے میں لگے ہوئے ہیں جو کی نکلی نوٹ دے کر اسلی نوٹ لے کر نکلی نوٹ دینے کا کام کر رہے ہیں جس میں کی اس سوچنا کو ڈیبلپ کیا گیا اور کل ان لوگوں کو کچھپا نکور سے 28,000 روپے جو کی 12,000 روپے کی اس میں 14 نوٹ تھے ان کے پاس نکلی ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے اسی میں جانچ کی جا رہی ہے کہ آگے کی یہ نوٹ ان کے پاس کہاں سے آئے اور ان کو آگے کی جو اس میں دفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے اور آگے کاروائی ہم لوگ کر رہے ہیں مہی آگرہ کے پراہت پہ دمانگو کی کھولی عام گنڈائی دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر جادی سوچر شبد اور گالی گلوج کا ویروت کرنے پر دمانگو نے دنی فیوک پر پسیل گالی دو تم ٹھیک ہے دنی فیوک پر دمانگو کی کھلاپ تھانا پنہٹ میں تحریر دیو ہیں وہیں سوشل میڈیا پر آگے پسٹل لہرانی کا ویڈیو بھی وارل ہونے کے بعد پسٹرانسی کا دکاریوں میں ہڑکم پھمچا ہوا ہے جو کہہ دے تال کی پار کو پھناٹ کو نام لے لے بھائی دو کوو کہاں نام لے لے نام لے لے نام لے لے نام لے نام لے لائٹے رو مہین آگرہ میں عوید بالو خنن کی سوشنہ پر پولیس نے چھاپے ماری کر خنن کرنے جا رہے ٹریکٹر ٹرولی کو پکڑ کر سیس گیا بتایا جا رہا ہے کیوں اوٹا گن ندی کے بیہرگے عوید خنن ہونے کی مقبیر سے پولیس کو سوشنہ دی تھی مقبیر کی سوشنہ پر پولیس نے گھیرا بند کر خالی ٹریکٹر ٹرولی کو پکڑ کر وہیں ڈرائیور موقع سے پرار ہو گیا ہے پولیس نے ٹریکٹر ٹرولی کو سیس کر آروپی کا پتہ رگانے کی کوشش کر رہی ہے تمیلالو کے چرچت لاورنیا خودکشی معاملے کی آج چترہ کھنڈ کی رشکیش بھی پہنچ گئی لاورنیا کو انصاف دلانے کی مانگ نے رشکیش میں زور پکڑنا شروع کر دیا ہے اے بی وی پی کے کارکرٹاؤں نے کوئل گھاٹی کے پاس تمیلالو سرکار کا پتلا پھوکا اس دوران تمیلالو سرکار کے خلاف نارے بازی کر اے بی وی پی کارکرٹاؤں نے پردرشن کیا موقع پر لاورنیا کو انصاف دو کے نارے بھی لگائیں بتا دے کہ تمیلالو کے اسکول میں پڑھائی کرنے کے دوران سترہ سال کی لاورنیا پر کثیت روپ سے عیسائی دھرم اپنانے کیلئے دواب بنایا گیا مانسک روپ سے پریشان ہو کر لاورنیا نے خودکشی کر لی ماملہ ہو جاگر ہوا تو تمیلالو کے ساتھ اپنے راجی میں بھی لاورنیا کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھنے لگی ہے تمیلالو کے تنجابور جلے میں گھٹیت لاورنیا آتمہتیا ماملے کے وشائے میں ہم سبھی جانتے ہیں جس میں کس پرکار ہوسٹل کی وارڈن بارہ گیٹ شیکشنک کاریوں کے لیے لاورنیا پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ساتھ ہی دھرمان ترنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے جب اسے اتنا پتاریت کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس آتمہتیا کے اترکت اور کوئی اپائی نہیں بچتا اور صدرہ ورشیہ لاورنیا آتمہتیا کر لیتی ہے جب لاورنیا کو نیائی دلانے کی مانگ کو لے کر اکھیل بھارتی ویدھارتی پریشت کے کارے کرتا تمیلالو کے مکھے منتری کے گھر کے باہر پردرشن کرتے ہیں تو انہیں بربرتہ پوروک کچلتے ہوئے اکھیل بھارتی ویدھارتی پریشت راشتری مہامنٹری ندھی ترپاٹھی جی راشتری مانٹری موثو راملنگم جی اور تمیلالو پرانت کی پرانت منتری شوشیلہ جی اور انیاکارے کرتاؤں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے گردون کی ایس پی دیہات کملی شپا دھیائی نے شکیش کتوالی کا آرد بھارشکل نرکشن کیا ہے سورانکہی کمیاں کتوالی پریشتر میں دیکھنے کو ملی جنہیں درست کرنے کے نردیش ایس پی دیہات میں کوتوال کو دیئے گئے بتا دے کہ ایس پی دیہات کملی شپا دی ہے شکیش کتوالی کا آرد بھارشک نرکشن کرنے کے نے پہنچی ایس پی دیہات نے دیرہ دن پولیس لائن سے سپیشتر کو بلا کر ہتھیاروں کو درست کرنے کی بات گئی ہے انیوہ وستان کو لے کر انہوں نے اپنا سنتوش زاہی کیا دیکھیں آج رشکیش کتوالی کا آرد بھارشک نرکشن کیا گیا ہے اور بیسکلی نرکشن سے یہ ہوتا ہے کہ باقی آپ جو بھی ہمارے 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 پر ریجسٹرز وغیرہ ہیں اور سفائی ویوستہ اور یہ ساری چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی تک تو سنتوش چنک ہیں باقی جو جو بھی چیزیں رہیں گی جیسے ریجسٹرز رہیں گے ان کو ادھیاوڑی کرنے کے لیے یا اور تھوڑی سی اور ادھک سفائی وغیرہ کے لیے اس کے لیے نردیشت کیا جائے گا کئی ہتھیاروں میں جنگ لگے گا ہے ہتھیاروں میں کھولے نہیں ان کے لیے کیا کوئی پیوز دیں گے جنگ کی بات نہیں ہوتی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اتنی اچھی سفائی نہیں ہے تو ان کو بتایا گیا ہے میں لائن سے بھی ان کو بلا لیں گے جو اس کو کرتے ہیں ویپنز کو ہنگلنگ کرتے ہیں تو اس کے بات ہوں ہی سفائی سفائی کے بات پھٹک رہے گا اس کو پرانے ہو گئے اس کو دیکھتا رہے گا اس کو چیک کرنے گا اس طرح کے کچھ پرانے ہوں گے تو وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں عشقیش کے آواز فکاس کالنی میں گھر کے باہر کھڑی کار کو دو چور چورا لے گئے جن کے تصویرے سیسٹیویک کیامرے میں قید ہو گئی ماملہ پلیس تک تو پہنچ رام اگر ریپورٹ درج ہونے سے پہلی ہی کار ویربھد روڑ پر جنگل سے برامت ہو گئے کوتوال رویس یعنی نے بتائی کہ کار مالی کی اور سے ماملی مقدمہ درج نہیں کرائے گیا فلحال پلیس سیسٹیویک کیامرے کے فٹیج میں دکھائی دے رہے چورو کی تلاش میں جھٹ گئی ہے دیکھیں یہ گھٹنا تیرہ تاریخ کی ہے وارڈ نمبر پچیس آواز سوکاس میں صبح ساڑھے چھے بجے دو اگیاد چور آواز سوکاس کی مکھے مارک پہ آواز سوکاس جو ہمارا جیسٹی کا آفیس ہے اس کے گھر کے سامنے کسی کی مارتی 800 کار چوری ہوئی ہے جس کا سی سی ٹی فوٹیج ہم نے نکالا اس کے بعد جب دھنگ سے اس کو سی سی ٹی فوٹیج کو کھنگالا گیا تو اس میں پوری سی دیو کلیر ہو گیا کہ اس میں مارتی 800 کار چوری ہے اس سے پورو میں پندرہ منٹ پہلے ان چوروں نے پہلے آواز سوکاس لائنس ٹاور کے پاس ایک انہے کار پہ اس کو چھلانے کا پریاس کیا لیکن اس کا تعلانہ نے کھل پایا مہینیانی دال کے مار روڈ میں دے رات دو پہیا وہان کی بھڑنت میں دو بائک سوار گھائل ہو گئے جن میں سے ایک کو زیادہ چوٹ لگنے کے کارن ہائر سینٹر ریفر کیا گیا جبکہ دوسرے کو علاج کے بعد گھر بھیج دیا گیا یہاں بتا دیں کہ دے رات مار روڈ میں دو سکوٹی کے آپس میں بڑنت ہو گئی اس دوران سکوٹی سوار دو یوک گھائل ہو گئے تھے دونوں کا علاج جاری ہے اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں تاہیہ آپ بانے رکھیں نیو سوال انڈیا کے ساتھ موسیقی